اوپرا کون نہیں جانتے اس شخصیت کو آج کے دور میں اوپرا ونفری ایک جانی مانی بلینر ہے آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے یہ عام سی لڑکی بلینر بن کر ہزاروں کڑوڑوں لڑکیوں کے لیے یہ ایک مثال بنی اوپرا اپنی سٹوری میں بتاتی ہے کہ ان کا بچپن بہت زیادہ ابیوز سیچویشن میں گزر اتنا زیادہ کہ وہ کہتی ہیں کہ وہ سیچویشن کسی اور بچے پر نہ گزرے تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ ان کا بچپن کن حالتوں میں گزرہ ہوگا شروعاتے کے چھ سال اوپرا نے اپنی دادی کے ساتھ گزرے جو کہ بہت گزرے والی تھی وہ اتنے زیادہ گریب تھے انہیں پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے اور اوپرا کئی بار آلو کے بورے پہن کر گزارا کرتی ان کی دادی گلتی کرنے پر اتنا مارتی اتنا مارتی کہ جسم سے خون بہنے لگتا اوپرا کے یہ تو کچھ بھی نہیں نو سے تیرہ سال تک وہ چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ سیکشوال ابیوس ہوتا رہا کبھی انکل تو کبھی کزین اور فیملی فرنڈز اور چودہ سال کی عمر میں اوپرا پریگنٹ ہو گئی تھی کچھ سمیے بعد انہوں نے ایک لڑکے کو جنگ گیا لیکن بیبی پری میجور ڈیلیوری کی وجہ سے جنگ کے کچھ سمیے بعد ہی مر گیا اتنی مشکلات ہونے کے باوجود اوپرا نے ہمت نہیں ہاری وہ کہتی ہیں کہ انہیں بکس پڑھنا بہت پسند ہے کیونکہ انہیں دنیا کی endless opportunities کے بارے میں پتا چلتا ہے اس سے وہ کافی سارے بڑے سپنے دیکھ پاتی ہیں سولہ سال کی عمر میں اوپرا نے یلز کلپ کے اورینٹک کانٹس جیت کر ٹینیسی سٹیٹ یونیورسٹی کی فل سکولرشپ حاصل کر لی اوپرا بتاتی ہیں کہ اتنے برے بچپن کے بعد یہ ان کی اچھی لائف کی شروعاتی دن تھے اوپرا کی کریئر کی شروعات وولٹ ریڈیو سٹیشن پر کام کرنے سے شروعات ہوئی یہ اپنے سینئر ہائی سکول کے ساتھ ساتھ یہ پارٹ ٹائم جوب کرتی تھی جس کے لیے انہیں ہر ہفتے سو ڈالر ملتے تھے اس کے بعد انہوں نے ان کا کریئر از افل ٹائم میڈیا پروفیشنل سٹارٹ کر دیا یہ بیس سال کی عمر میں فرسٹ اینڈ دہ ینگیس بلیک فیمل نیو اینکر بھی بن گئی انہیں کچھ ٹائم بعد بلٹی مور میں از ا کو اینکر کی جوب مل گئی بٹ وہاں ان کی کلر کی وجہ سے کافی ہمیلیشن کا ساملہ کرنا پڑا مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ خود وہ جوب چھوڑتی اس سے پہلے ہی اوپرا کو سات مہینوں بعد جوب سے نکال دیا گیا ایسا بہت ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی جب ہمیں جوب سے نکال دیا جاتا ہے بہت ڈپریس فیل ہوتا ہے کچھ ویسا ہی اوپرا کے ساتھ بھی ہوا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری کچھ دنوں بعد اس نے ایک low rated talk show اے ایم شکاگو جوائن کیا کچھ مہینوں کے اندر ہی اس low rated talk show کو اوپرا نے اس ٹائم کا high rated morning talk show بنا دیا اور تین سال بعد اس show کو بدل کر اوپرا ونفری شو رکھ دیا گیا ویسے تو یہ اپنے اوپرا ونفری شو سے کافی زیادہ مشہور ہیں لیکن انہوں نے فلمز ٹی وی سیریز اور پلیس میں بھی اپنا کریئر آزمائیا ہے انہوں نے ایک magazine لکھی ہے جس کا نام ہے The Oprah magazine اور ایک ریڈیو چینل بھی شروع کیا ہے جس کا نام ہے The Oprah Radio Channel آج ان کے پاس 20 چمار دولت popularity سکسس سب کچھ ہے پر ان کے بچپن کو دیکھ کر شاید ہی کوئی سوچ سکتا تھا جس کو پہننے تک کپڑے نہیں تھے آج وہ اتنی اونچائیاں حاصل کر لے گی ان کی life ہم سب کے لیے ایک inspiration سے کم نہیں ہے اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی life بہت مشکل ہے اور give up کر دینا چاہیے میں کہوں گی کہ آپ کو اپنی سوچ بدلنے چاہیے ملتے ہیں ایسی ہی اگلی انسپیریشنل سٹوری کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیں اور ہستے رہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو آپرا کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے اگر چینل پر نئے ہوا تو پنک نیشن کو سبسکرائب ضرور کر دیں موسیقی